اللہ کا دیدار جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات چودویں کا چاند کی طرف دیکھا پھر آپ نے فرمایا بے شک تم انقریب اپنے رب کو روز قیامت اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی دکت نہیں ہوگی تو اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو طلوعِ افتاب سے پہلے فجر کی اور غروبِ افتاب سے پہلے اثر کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ یعنی یہ تم پر بھاری نہ ہو جائے تو ایسا ضرور کرو تو بہرحال اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار ہوگا اور پھر جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالی کا دیدار ہوگا دنیا میں اللہ تعالی کا دیدار ہو مکن نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے التجاہ کی تھی مجھے اپنا آپ دکھائی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رکھوں لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو آخرت کے لیے ہی رکھا ہے اور وہ کیا منظر ہوگا کیونکہ ان اللہ جمیلن بے شک اللہ تعالی بہت خوبصورت ہے تو اس خوبصورتی کو انسان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا دنیا کی بھی جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے بعض وقت انسان حیرت میں آ جاتا ہے سبحان اللہ پکار اٹھتا ہے انسان اور پھر جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھے یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے نیک عمال کے ساتھ وہ نیک عمال جو ان نعمتوں تک پہنچا دیں جن نعمتوں میں سب سے بلند نعمت اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف دیکھنا اور اس کا دیدار کرنا ہے تو بہرحال بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب عز و جلہ کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ یعنی موت کے بعد ہی تم دیکھ سکتے ہو کیونکہ انسان مخلوق ہے